انہوں نے پہلے بھی بتایا ہماری اس بزم کے بڑے خوبصور اصلاح عالم اصلاح کا فخر جنبے بھائی محمد عمران حسن قادری صاحب ہماری سٹیج کے زیند بن چکے ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ پینلکوان میں شورت کے حامل بھی ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں نات ہی حوالہ ہماری تو نات اور حضور کا ذکر ہی حوالہ ہوئی ہمارے پاس کوئی اور حوالہ نہیں ہے اور میرے نزدیک سے بڑا حوالہ کائنات میں اور کوئی نہیں آج دنیا کے حوالے ہیں ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی عوضے کا حوالہ ہے کسی کے پاس کوئی منصب کا ہے کسی کے پاس برادری کا ہے کسی کے پاس امینے ہمیں امپیہ ہونے کا حوالہ ہوتا ہے لیکن ملنے کے پاس سارے حوالے ختم ہوں گے ایک کی وسیلہ کام آئے گا وہ مصطفیٰ کی نسبت کا ہے جس کا اس جملے بھی ایمان ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے جنا سبحان اللہ جس کا ایمان ہے کہ ملنے کے بعد صرف حضور کام آئے گا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا بولے نا سبحان اللہ صال اللہ ابھی اس سے قبل انشرا صاحبی پڑے تھے جو رسوہ نہیں ہونے دیتے تو خدا کی قسم مران بھائی کائنات میں اسی کو عزت ملتی ہے جو حضور کا ہو جاتا ہے جو حضور کا ہو جاتا ہے آپ دنیا میں مواصلہ کریں کہ بلدہ اکرام تشریف فرما ہے کچھو دری کو بڑا مر جائے تو قبر میں اتانے کے لئے پانچ یا چھے بندے قبر کے پاس کھڑے ہوتے باقی کھانا کھانے کو کہیں چلا گیا تو وہ دیکھیں نا کہ خادم نزوی صاحب کو کروڑوں کا مجمع قبر میں اتارنے کے لئے سے ایک جلک دیکھنے کے لئے بے قرار تھا وجہ کیا تھی ان کی نسبت مصطفیٰ صاحب انہوں نے اپنی زندگی کو نبی کے نام پر قربان کیا داکہ قسم کائنات اگر جینا ہے تو نبی کے نام پر جیو پھر دیکھو تمہاری عزت کیا ہوتی ہے اس لئے ایک پر ذرا ہاتھ پوچھا کے ذرا بولے نا سبحان اللہ یہ کوئی لمحات آپ گزار رہے ہیں یہ لمحات چھوٹے نہیں ہیں معاشر کا دل ہوگا تو رب العزت کی قسم تم اللہ کی بارگاہ میں کہو گے کہ مولا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ لمحات اتنے قیمتی ہیں تمہیں ساری زندگی محبوب کے ذکر میں گزار دے گا لمحات کی ہمیں قدر نہیں ہے اب نہیں ہے قبلہ حضور اب نہیں ہے اب حضور یہ پندال میں بڑے بڑے لکھے لوگ سنی ہیں ہمیں باز نام یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پندال میں جانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے کوئی عذاب ہی نہیں ہوتے اب جائیں نا کبھی کسی کسی ہے تو بڑے دروازے کے پاس سب سے پہلے آپ اپنے والوں کو سارے رباز کو ٹھیک کر کے اندر جاتے ہیں جی کیوں جا رہے ہیں جی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں اب کائنات میں مرے حضور سے بڑا کون ہے اب والی کائنات کی بارگاہ میں آ رہے ہیں والی کائنات کی بارگاہ میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کھا جا کے بیٹھیں نہ میں بیٹھ رہے کا اصلی کا ہے پھر کہتے گا حضور کی بزر میں گئے ہماری دھوا کبول نہیں ہوئی میں آپ کو ایک جملہ دینے دور جو جاؤں گا صرف میں یہ گورو فکر کے لیے جملہ دینے لگا علم اکرام کی وجود کی میں میرا عرض کرنے آسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا کی بلا حضور پھر منشاہ صاحب یہ لوگ بیٹھے ہیں حضور کے ذکر کے لیے آئے گا یہ تھوڑی دیر پہلے ایک ہاتھا تھا یا کمرہ تھا جو بھی تھا اس کی کوئی حمیت اتنی نہیں کی یہاں پہ حضور کا ذکر ہو رہا اس جگہ کے بہت بڑا درجہ ملا ہے علم اکرام تشریف فرما ہے دو جو سے میرا جملہ سننا ہے حضرت صاحب سے پوچھیں کہ حضور گھر میں میں نے نماز پڑھی ہے رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا قیام بھی کیا قرآن بھی پڑھا تلابت بھی کی تو نماز میں نے گھر میں پڑھی ایک نماز کے بدلے مجھے ایک نماز کا سواب ملا حضرت صاحب کہیں گے ہاں جی ایک کا ملے گا پھر میں نے حضرت صاحب سے سوال کیا حضور اگر میں مسجد میں جاؤں بات جماعت نماز ادا کروں وہی عبارت وہی طریقہ وہی انداز وہی سارا فچ تو حضور مجھے سواب کتنا ملے گا حضرت صاحب کہیں گے ستائیس نمازوں کا سواب ملے گا پھر میں حضرت صاحب سے عرض کروں گا حضور اگر میں عجلہ کے گھر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو وہی عبارت وہی طریقہ وہی انداز تو مجھے سواب کتنا ملے گا حضرت صاحب کہیں گے ایک لاکھ نماز کا سواب ملے گا اور حاضر بٹھے گی نا یا حاضر بٹھا وہ بلے جارا سواب ملا یا ستا بھی ہونا بولا جا ہاتھ اٹھا کے جارا بول سواب ملا تو مجھے سواب ملا